موسیقی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے علینا آپ دیکھ رہے ہیں علینا کا کچن یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی اچھی اور بہت ہی مدی کی ویڈیو لے کے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ تو جی آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل چھوٹی سموسیاں جو کہ بنانا بہت ہی اثان ہے اور بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے رمضان شریف آ رہا ہے تو ہمیں باہر سے کچھ بھی مگوانے ہم گھر میں ایزیلی سموسیاں بنا سکتے ہیں تو جی آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہم نے سموسیاں بنانایاں بہت ہی اثان ہے بہت ہی ایزی ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے بندگو بھی جس کو میں نے کش کر لیا تھا اور یہاں پہ لیا ہے میں نے چینلیز گاجر اس کو بھی میں نے کش کر لیا تھا اور یہاں پہ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون آئل کا اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے سب سے پھر ملتو ہے جjakی فلط میں جا گارجرار لixکو کھتا ہے اس کو کو گارم کھٹا ہے اس کو ہم دعا پاپے چلائے انہوں نے جا گارجرار اور توس کرنا ہے کیا کھڑا شدد کے مبلتو ہے کیا ہے ? میں کوڑا weirdly جانے چھرپٹ نہیں کوٹیا میں نے وہ مبلتو ہے ہم نے بندوں کو اٹھا کر دیں گے بندوں کو بھی پانی چھوڑتے ہیں ہم اچھی طرح ٹوست کر دیں گے جو کہ ہمارا مسالہ ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اور یہ دونوں مل جائے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹوست نہیں کریں گے تو یہ لیدہ لیدہ نظر آئیں گے اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹوست کیا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہاں میں اس کو ٹوست کر دیا تو اب ہم کریں گے اس میں مسالے اٹھا مسالے اس میں زیادہ اٹھ نہیں ہوں گے بس ہم نے دو ہی مسالے اٹھ کرنے ہیں یہاں پہ کریں گے ہسپے زائقہ ایک کالی بھر چیڑ ایک چمچ میں نے کالی بھر چیڑ کیا اور ہسپے زائقہ ہی نمک اٹھ کریں گے آپ اپنے حساب کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وجیٹیبل سموسیاں جو کے پنانی بہت ہی اثان ہے اور بہت ایزئی ہے یہاں پہ ہم نے اس کا امیزہ لڈی کر لیا اسی طرح میں نے اس کو اچھے تھا روز کر کے اور اس کو یہاں میں ہمارا جو میزہ تھا وہ بیپل لڈی ہو چکا تھا اور میں نے یہاں پہ اس کو دس منٹ کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ لیا تھا میں نے اوبائل آلو جو کہ میں نے تین اوبائل آلو لیا ہم اس میں اٹ کریں گے آلو ہم نے اس میں زیادہ اٹ نہیں کرنے جسٹ ہم نے ٹچ دینا ہے آلو کو کیونکہ ہم ویجیٹیبل بنا رہے ہیں تو آپ یقین کریں جو آپ بزار سے مگوا کے کھاتے ہیں آپ کو اب بزار سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر میں بنا کے ایزی ویجیٹیبل سموسیاں کھا سکتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہو اور یہاں پہ تو جی ہم نے اچھے طرح مکس کر کے اس کو تیار کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے سموسا پٹی جو کہ بنانی گھر میں بہت آسان ہے اور بہت ہیزی ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سموسا پٹی کیسے بناتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ہم نے کس طرح سے اس کا سموسا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رائٹ ہینڈ سے فولڈ کر کے اس طرح سے اس کو پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو پانی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ آٹے میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے لگا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو پانی بھی لگا سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اس طرح سے ہم نے اس کی چاروں کونر بند کر دینی ہے کہ یہ کہیں سے بھی اوپن نہ ہو اس طرح ہم نے اس لئے اس کو ساری کونر بند کیا ہے کہ جو ہمارا امیزہ ہے پیسٹ ہے وہ اس سے باہر نہ آئے تو یہ دیکھیں ماشاللہ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت ہماری سموسیاں ریڈی ہو چکی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اتنی آسانی سے ہم نے گھر میں تیار کر لیا ہے باہر جارے کے بلکل ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ والی سموسیاں پٹی یوز کی ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو بہت جلد مل جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے اوئل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے اور میں نے یہاں پر اوئل کو پہلے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب ہم اس میں کریں گے سموسیاں ایڈ ہم اب ہم اس میں سموسیاں ایڈ کریں گے ماشاءاللہ ہم اس میں سالی سموسیاں ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو تقریباً پندہ سے بیز دن کے لئے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے گھر میں بنا لیا جیسے کہ عمزان شریف آ رہا ہے آپ ایک دفعہ ہی بنا کر اس کو فریز کریں آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم یہاں پہ کریں گے اس کی سائڈ چینج تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھے اور کتنے خوبصورت اس کے اوپر کلر آیا اور سائڈ ہم نے چینج کر بھی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر ایسے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھے اور کتنی خوبصورت ہماری سموسیاں رڈی ہو چکی ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ رمضان میں ایزلی اپنے گھر بنا کر یہ سموسیاں کھا سکتے ہیں آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دیکھاتی ہوں کہ یہ کتنی کرنچی اور کتنی کرپسی تیار ہو چکی ہیں اور میزہ بھی اندر سے دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا مزے کا ہے تو جی امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ